تیرہ مارچ کے کی این ایس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے پیش ہے آج کی ہیڈ لائنز وزیر تعلیم سعید الطا بخاری کو وزارت خزانہ محنت و روزگار کا اضافی چارج دیا گیا وزیر تعلیم نے اضافی ذمہ داری دیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کی تینوں محکموں کے علا حکام کے ساتھ میٹنگوں کے بعد وہ اپنی ترجیہ کا تعین کریں گے انہوں نے ڈاکٹر حسیب درابو کو ایک اہل منتظم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ وزارت خزانہ کے کام کاج اور عارضی ملازمین کی مستقلی کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی سعید الطا بخاری کا کہنا تھا کہ وہ حسیب درابو کی جانب سے بطور وزیر خزانہ اٹھائے گئے اچھے اخدامات کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر درابو کے اخراج کو پی ڈی پی کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے سینئر بی جے پی لیڈر عوینا شرائے خنہ نے واضح کیا کہ کس کو کابینہ میں رکھنا اور کس کو باہر نکلنا ہے وزیر آلہ کو یہ استحقاق ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے مخلوط سرکار کے استحقام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ڈاکٹر حسیب درابو کی برخواستگی کو برحق قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ پی ڈی پی لیڈرشپ نے صحیح فیصلہ لیا کہ اینس کے مطابق کشمیر کو سیاسی نئی سماجی مسئلہ قرار دیے جانے کے متناز بیان کی پاداش میں ڈاکٹر حسیب درابو کو وزارتی کاؤنسل سے نکال باہر کیے جانے کے فیصلے کی جملہ سیاسی حلقوں نے سراہنا کی ہے عدالت آلیا نے کئی ایس مین دوہزار سولہ امتحان میں امتحان پر روک لگاتے ہوئے پبلک سروس کمیشن کو مشترکہ مقابلہ جاتی امتحان سے باہر رکھے گئے چار سو انتیس امیدواروں کو شامل امتحان رکھنے کی ہدایت دی اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ کے پبلک سروس کمیشن کو یہ ہدایت بھی دی گئی کی مجوزہ مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے تازہ شیڈول مرتب کیا جائے خیال رہے کی کیس مینز دوہزار سولہ کے امتحانات روہ ماہ کی چودہ اور سترہ تاریخ کو لیے جانے تھے اور اس کے لیے سرینگر اور جمعوں میں کل کل چودہ امتحانی مراقض قائم کیے گئے ہیں شپیاں سمیت پوری وادی میں معمول کی آوامی کاروباری اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی کیونکہ بازار کھل گئے اسکونوں اور کالجوں کی رونق بحال ہو گئی اور امتحانات بھی شیڈول کے مطابق لیے گئے ہائی سپیڈ موبائل انٹرنیٹ سروس اور ریل خدمات بھی بحال ہو گئی تاہم سورا اور اس کے نواہی علاقے گاندربل کنگن اور کوکرناگ میں جنگجون نوجوان عیسیٰ فازلی اور سید اویس شفیقی آدم تازیتی ہڈتال جاری رہی معروف عالم دین مولانا محمد اسماعیل اسری کا انتقال ہو گیا مرہوم کی نماز جنازہ گھاو قدل چوک میں ادا کی گئی جس میں مختلف مذہبی اور مضامتی لیٹوں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی جبکہ نماز جنازہ کی پیشوائی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا غلام عمد بٹ مدنی نے انجام دی آپ سن رہے ہیں کنس دن بر ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے لاغ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmere.com اس کے علاوہ ہمارا مہانہ مگزین دکشمیر مگزین لینہ نبولیے لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب جمعہ کشمیر کی حکومت کو برخواست کرنے کی مانگ کرتے ہوئے بیم سنگھ نے کہا ہے کہ گورنر راج لگانا ہی ریاست میں بحالی امن کا واحد راستہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ حریت کانفرنس تسلیم شدہ سیاسی جماعت نہیں لیکن قیام امن کے لیے اس کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں نمائندے زہر اندرابی کے مطابق مطابق یہ دونوں تعمیرات قمار بازوں اور شرابیوں کے لیے ایک ہوتل جیسے بن گئی ہیں جبکہ محکمہ اور ٹھیکے داروں نے ملی بگت کر کے خزانہ آمرہ سے لاکھوں روپے نکالے ہیں اور محکمہ گہری نیند میں ہے اس زمین میں کینس نمائندے نے یہ بات زلت ترقیاتی کمیشنر کلگام تلت پرویز کی نوٹس میں لائی اور انہوں نے موقع پر ہی ایس ڈی ایم دمال آنجی پورا کو مفصل رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی کرنا سے پیرزادہ سعید کے مطابق کرنا کفارہ شہرہ پر ٹنل کی تعمیر کو لے کر کرنا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری اور آج بھی لوگ سینگڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر آئے اور ٹنل کی فوری تعمیر کا مطالبہ کرنے لگے کرنا کورڈینیشن کمیٹی نے آج کرنا بند کا اعلان کیا تھا اس دوران علاقے میں تمام کاروباری سرگرمیاں مفلوج رہیں اور سڑکوں سے ٹرانسپورٹ بھی غائب رہا نمائندے اقبال امین کے مطابق شمالی کشمیر میں کئی جگہوں پر محکمہ جنگلات نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے انگلات شارہوں دانشگاہوں سرکاری دفاتر اور معقول جگہوں پر محکمہ کی جانب سے مختلف اقسام یعنی دیودار کائروں کے پودے لگائے جائیں گے جسے محولیات پر مضبط اثرات مرتب ہوں گے اس سلسلے میں آج کنزرویٹر آف فورسٹ ارفان رسول وانی نے ڈیویڈنل فورسٹ آفیسر جیویڈیوڈن وسیم فاروق ڈسٹرک انفارمیشن آفیسر باراملہ اعجاز حسین ملک کے ہمراہ جیوی فورسٹ جیویڈن باراملہ میں شجرکاری مہم کا بازابتہ آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ کی جانب سے عام لوگوں کے لیے دیودار کائروں اور دیگر پودہ جات کی سیل کا بھی افتتہ کیا عرفان رسول وانی نے اس موقع پر کہا کہ محکمہ جنگلات کی جانب سے یہ پودے نہایت کم قیمت یعنی ساڑھے تیرہ روپے میں دستیاب ہوں گے انہوں نے لوگوں کو سلح دیتے ہوئے کہا کہ وہ پودے لگا کر ماہولیتی توازن کو برکرا رکھنے میں اپنا قلیدی رول ادا کر سکتے ہیں انہوں نے بعد آزان دوبگاہ رینج کے جنگلوں کا بھی بارک بینی سے معاینہ کیا اور جنگلوں کے قریب مقیم آبادی سے میٹنگ کر کے انہیں تلقین کی کہ وہ اس قومی سرمائے کی حفاظت میں اپنا فرض ادا کر کے محکمہ جنگلات کے ساتھ تعاون کریں اور جو بھی نوجوان جنگلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ یہ عمل فوراں بند کریں اور انہیں یقین دلائے کہ ایسے نوجوان کی بعض آبادکاری کے لیے